بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکڑوں خوراکیں اہم شکل اور دوستوں کو لگائی جانے کے انکشاف ہوا ہے ایم ایس مزنگ ہسپتال موتل انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی وزیر الہ پنجاب بزدار نے محکمہ صحت سے ریپورٹ طلب کر کے غیر جانب داران انکوائری کا حکم دے دیا صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ذمہ دران کے تائیوں کے بعد سخت کاروائی کی جائے گی ایک طرف کرونا ویکسین کے قلت تو دوسری طلب محکمہ صحت کی سنگین نہ اہلی عالمی وبا کی ویکسین کی پانس سو پچاس خوراکیں غائب اور تین سو پچاس زائع ہونے کا انکشاف سیکڑوں خوراکیں اہم شخصیات اور دوستوں میں بانٹ دی گئیں تاریخ بشیر چیما کے علی خانہ کو بھی یہی ویکسین لگائے جانے کا بھی شبہ ایم ایس مزنگ اسپتال موتل انکوائری کمیٹی تشکیل وزیرعالہ پنجاب اسمان بزدار نے محکمہ صحت سے رپورٹ طلب کر لی غیر جانب دارانہ انکوائری کا حکم دے دیا ذرائع کے مطابق خوراکوں کو تجویز کردہ درجہ حرارت کے بجائے فریز کر دیا گیا سرویسز اسپتال میں کرونا کے پانس سو پچاس خوراکوں کا کوئی ریکارڈ نہیں بے قائدگی مبینہ طور پر سابق ایم ایس سلیم چیما کے دور میں ہوئی صبحی وزیر صحت یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ویکسین کہاں غائب ہوئیں رپورٹ میں واضح ہو جائے گا ذمہ داران کے تعیون کے بعد سخت کاروائی کی جائے گی سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے ویکسین زائے ہونے کی تردید کر دی کہا ریکارڈ مرتب کرنے میں مسئلہ آیا کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ چین سے اسلام آباد پہنچ گئی معاونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں پاکستان میں ویکسینیشن کا آغاز سائنو فارم سے کیا گیا سائنو فارم کی پانچ لاکھ خوراکیں آج پہنچ چکی ہیں مزید پانچ لاکھ خوراکیں کل بھی پاکستان پہنچیں گی ڈاکٹر فیصل سلطان کا مزید کہنا تھا کہ آٹھ لاکھ سے زائد ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں جبکہ پچاس سال سے زائد عمر کی افراد کی ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن شروع کر دی ہے مختلف قسم کی ویکسین پچھلے چند گھنٹوں میں کہہ سکتے ہیں آئی ہیں ایک ہے کینسائنو اس کی ساٹھ ہزار ڈوزز ہیں آئندہ اس کی لاکھوں میں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ تعداد میں ملینز میں اس کی پرچیز جو ہے وہ این پروسس ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آپ اس کی وزید ڈوزز آتے دیکھیں گے آٹھ لاکھ سے زیادہ ڈوزز پاکستان میں ویکسین کی آلرڈی لگ چکی ہیں اور اس مہین کو ہم آگے لجا کر اور فردر دیز کرنا چاہتے ہیں ہم چائنیز ویکسین ہے جس کو سائنو فارم بولتے ہیں اس کی بھی آج ایک کھیل پہنچی ہے اس میں پانچ لاکھ ڈوزز ہیں اور کل متوقع ہے پانچ لاکھ اور ڈوزز آئے گی تیس تاریخ سے ہم نے پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی بھی ویڈسٹریشن کھول دی ہے اور آہستہ آہستہ ان کی جو ویکسنیشن ہے اس کا مرحلہ بھی آ جائے گا وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کی لوگ ڈاؤن سے متعلق تجویز مسترد کر دی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے اجلاس منعقد ہوا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ لوگ ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے اسمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی برقی پالیسی برقرار رہے گی پاکستان میں کرونا سے بگڑتے حالات وبا کے خلاف بڑھ گئے حکومتی اقدامات وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اہام اجلاس سندھ حکومت کی لوگ ڈاؤن سے متعلق تجویز مسترد ایسو بیس پر ہر صورت عمل درامت کی ہدایت وزیراعظم کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے اسمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی برقرار رہے گی مکمل لوگ ڈاؤن سے دہاری دار طبقہ متاثر ہوگا قومی رابطہ کمیٹی نے ان سی او سی کی جانب سے لگائی پابندیوں کی بھی توسیق کر دی جلاس میں ماس کو عام کرنے پر بھی زور دیا گیا جبکہ سندھ حکومت نے چھ اپریل سے شادی کی تقریبات پر پابندی لگا دی کاروباری مراکز صبح چھتہ رات آٹھ بجے تک کھلے رکھنے کا فیصلہ میکمہ داکلا سندھ نے حکوم نامات جاری کر دیا حکوم نامے کے مطابق جن علاقوں میں آٹھ فیصد کرونا کیسز ہیں وہاں سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا جائے گا نئی ایس او پیس 11 اپریل تک قابل عمل ہوں گی اتر گلگت بلتستان میں تیش ادہ کھیلوں اور دیگر اشتماعات اور سرگرمیاں منصوب کر دی گئیں سندھ میں شادی کی تقریبات پر پابندی کا فیصلہ آل پاکستان کٹرز اور ڈیکوریٹرز ایسوسییشن کی مضمت چیئرمن کیسر منصور کا کہنا ہے کہ پابندی سے ہزاروں لوگوں کا روزگار متاثر ہوگا شادی ہال بند ہو گئے تو اخراجات کہاں سے پورے کنیں گے شادی ہال مالکان ایس او پیس پر عمل درامت کر رہے ہیں سندھ میں کرونا کیسز میں کمی کے باوجود حکومتی اقدام سمجھ سے بالاتر ہے جو پابندی لگا دی ہے یہ بلکل بلکل جسٹیفائن نہیں کرتا کہ اس شہر میں پابندی لگائے جہاں پہ کرونا کے پیشنٹس نہیں ہیں میں لہذا انہیں کہتا ہوں جیسے ریسٹورن کا آؤٹور کولاب سارے شادی ہال بھی آؤٹور ہو چکے ہیں آپ کو کوئی انڈور شادی ہال بھی نہیں ملے گا لہذا اس کو اسی طرح کھولا جائے جیسے ریسٹورنٹس کا آؤٹور کولا تاکہ ہم اپنے جو کمیٹمنٹس ہیں اس کو بھی آنر کر سکے کلائنٹ کی اور ہم نے پروف بھی کیا کہ ہم لوگوں نے ایس او پیس کو فالو کیا ملک میں تمام مساجد کرونا ایس او پیس کے ساتھ کھلی رہیں گی وزیر آزم کی نمائندہ خصوصی تاہیر اشرفی نے مساجد بند کرنے کی خبروں کو پروپگینڈا قرار دے دیا کہا رمضان و مبارک میں ترابی کے احتمام بھی کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ سیند لگوانے کا مشورہ دیا ہے مولانا تاہیر اشرفی نے کہا کہ پاکستان کے ماضی کی نسبت عالم اسلام کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں ایک پروپگینڈا کیا جا رہا ہے مساجد حکومت بند کرنے جا رہی ہے حکومت مساجد بند کرنے نہیں جا رہی وزیر آزم پاکستان نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ہم کس طرح مسجدوں کو بند کر دے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے حکومت بند کرنے نہیں جا رہی مساجد کو انشاءاللہ ایس او پیس پہ چلتے ہوئے مساجد کھلی رہیں گی اور میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تراوی بھی ہوں گی نماز بھی ہوگی لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہوگی کرونا ویکسین جو ہے وہ تو ضرورت ہے اور شریعت حکم دیتی ہے کہ خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایسے لوگ کے خلاف تو قانون بھی انشاءاللہ حرکت میں آئے گا لیکن یہ جہالت پر مبنی ہے کہ آپ کرونا ویکسین نہ لگوائیں کئی روز کی احتجاج بلوچستان اسمبلی کے باہر دھرنا بھی دیا لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی تو زمیندار ایکشن کمیٹی نے آج سے پیہ جام ہرتال کی کال دے دی زمیندار ایکشن کمیٹی نے آج صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک روڈ بلوک کرنے کا اعلان کر دیا ہے زمیندار ایکشن کمیٹی بلوچستان نے بجڑی کی بندش کے خلاف احتجاج کیا تھا احتجاج اور ہرتال کے بعد دھرنا بھی کام نہ آیا تو زمیندار ایکشن کمیٹی نے آل بلوچستان پیہ جام ہرتال کی کال دے دی زمیندار ایکشن کمیٹی نے آج صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک روڈ بلوک کرنے کا اعلان کر دیا ٹرانسپورٹرز تاجر اور وکلا سمیت تمام مقتفقر سے تعاون کی اپیل کر دی ترجمان زمیندار ایکشن کمیٹی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے تمام ذرائی فیڈروں پر بجلی بند کر دی گئی ہے کئی روز کی ارتال بلوچستان اسیملی کے باہر دھنہ بھی دیا لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی زمینداروں کی تمام فصلیں گندوم پیاز سبزیوں کے باغا تباہ ہو رہے ہیں اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو دمہ دم مسکل اندر ہوگا عوام کے لئے خوشخبری حکمت نے پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے پچپن پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں تین روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا نئی قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہوگا اوگرہ نے الپی جی کی قیمت دھی کم کر دی مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف دینے کا پلین حکومت کا پیٹرول ڈیزل اور الپی جی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان حکومت نے ملک میں پیٹرول یا مسنوات کی قیمتیں کم کر دی وضاعت خزانہ کے مطابق پیٹرول ایک روپے پچپن پیسے فی لیٹر سستا نئی قیمت ایک سو دس روپے پینتیس پیسے ہوگی آئی سپی ڈیزل کی قیمت میں تین روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی اب ڈیزل ایک سو تیرہ روپے آٹھ پیسے میں دستیاب ہوگا مٹی کا تیل ایک روپے پچپن پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا جبکہ لائی ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے چپپن پیسے فی لیٹر کمی ہو گئی وضاعت خزانہ کے اعلانیے کے مطابق پیٹرول یا مسنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاع جمع رات سے ہوگا آگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کر دی نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایک کلو ایل پی جی مارچ کی مقابلے میں اپریل کے لیے چودہ روپے سستی ہو گئی نئی قیمت ایک سو چھالیس روپے مکرر ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر ایک سو چھالیس روپے ستیس پیسے سستہ کر دیا گیا گھریلو سلنڈر اٹھارہ سو پیچیاسی روپے کی بجائے سترہ سو انیس روپے کا ہو گیا نئی قیمتوں کا اطلاع آگ اپریل دوہزار اکیس کے لیے ہوگا کلاس آن لائن لی گئی تو امتحانات بھی آن لائن لیے جائیں لاہور میں او لیول اور ای لیول کے طلبہ سراح پہ احتجاز بن گئے طلبہ نے احتجازن مال روڈ چیئرنگ کروس کو بلوک کر دیا طلبہ کہتے ہیں کہ فیزیکل امتحانات ملتوی کیے جائیں کلاس آن لائن تو امتحان فیزیکل کیوں لاہور میں او لیول اور ای لیول کے طلبہ سراح پہ احتجاز طلبہ نے احتجازن مال روڈ چیئرنگ کروس بلوک کر دی شدید نعر بازیوی کی طلبہ کہتے ہیں کہ امریچ انٹرنیشنل نے ایڈوکیشن بورڈ امتحانات کو ملتوی کرنے برطانیہ بنگلہ دیش قطر یو ای گریز سمیت تمام ممالک میں امتحان منصوب ہو چکے ہیں جب تک فیزیکل امتحانات کو منصوب نہیں کیے جاتے احتجاز جاری رہے گا